تین جولائی کو ہم نے کیا پیشن کوئی کی تھی جس کی تصدیق محسن ساتھا ہے دیکھئے کیا کہا تھا تین جولائی کو آن ریکارڈ ہے چونکہ محسن بیگ صاحب خود بھی با خبر ہیں تو انہوں نے بھی تصدیق کر دی کہ ایسی ہی صورت دیلی ہونے جا رہے ہیں دیکھیں ہم آئی ایم ایف سے ڈیل تو ہو چکی ہے اگر ہر کام ثبوت بھی چلتا ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا کوئی جو ماہر معیشت ہے اس نے کوئی تین نہیں مارنا آکے لیکن ایک بات ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہے انہوں نے بڑا پرجوش طریقے سے اپنی انتخابی مہم شروع کری آج مریمورنگزیب صاحبہ بھی مقاتب تھی اور گورنر ہاؤس میں انہوں نے بڑی دوازار تقریر کی پھر سیال کورٹ پہنچے وہاں ویمن یونیورسٹی جو ہے وہاں بھی کرزے جو نوجوانوں کو دیے جا رہے ہیں اور لیپ ٹاپ دیے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے انہوں نے پھر بڑے جو نوجوان کامیاب سٹوریز بھی ان کی سنائی اور ان کو شہباز بھی دی لڑکیاں بھی تو گوئے آپ سمیتے ہیں یہ سب انتخابی مہم ہے انتخابی مہم ہے وہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے چند ہفتوں کے اندر اندر عربوں روپے جو ہیں ان کے قرضے دے دی ہیں جبکہ جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی وہ چار سال میں کچھ نہیں کر سکتے یہ پرفارمنس اپنی جگہ کیا یہ سیلیبل ہوگا ووٹرز کے لیے بیانی ہے آپ کو یاد ہے جب اٹھارہ کی انتخابی مہم تھی تو شہباز شیف صاحب جو تخریر کیا کرتے تھے وہ انلیک مریم نواز یا نواز شیف ہوا کرتی تھی وہ پرفارمنس کنو آیا کرتے تھے ڈی جی خان میں ہو یا کسی اور جگہ پہ ہم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا لیکن اس کے نتائج نہیں آئے تھے نتائج تو آئے تھے سپسے بڑی پارٹی تو پنجاب میں مسلم لیگ نون تھی وہ تو پھر جو مختدر طاقتیں تھی نتائج نہیں آئے تھے مختدر حلقے جو تھے نتائج آنا ایک اور چیز ہے مگر دوہزار تیرہ میں تو انہوں نے میدان مارا تھا اس وقت بھی ان کی پرفارمنس کی بات ہوتی تھی اور اب بھی پنجاب سپیٹ کی اور شہباز سپیٹ کی بات ہوتی اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ بہت کم وقت میں انہوں نے بہت سا کام کیا ہے اور خاجہ آصف صاحب نے یہ کہا یہ بارہ جماعتوں کی حکومت کو سنبھالنا یہ بھی مشکل کیا بڑا ایک بڑی دل گرزے کا کام تھا واقعی دیکھیں ہم کے ملہدہ نراز ہوئی ہوتی ہے مولانا کے اپنے تحفظات ہیں پیپس پارٹی کے اپنے بوزر ہیں انہوں نے سنبھالے رکھا اب تو پھر جب انتخابی مہم چلے گی پھر اس میں مجھے یہ لگتا ہے وہ جو دبائی کا معاملہ تھا نا اس کی اگلی کڑی یہاں لاہور میں تیع ہوئی جب شباز شریف صاحب اور زرداری صاحب ملے ہیں کوئی عملی جامعہ پہنانے کی کوشش کی گئی ابھی تو کئی کڑیاں ٹوٹیں گی کئی کڑیاں جڑیں گی اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہاں پر سائیں گے اس نمبر کے مہینے میں اور پھر سیاست آگے بڑھے گی پھر ہمارے چیئرمن صاحب جو ہیں ان کے ساتھ کیا ہونا ہے پردہ غائب میں کیا رکھا ہوا ہے ابھی تو آپ دیکھیں آج تو پرویز الائی صاحب جو ہیں پنجاب حکومت اپیل میں چلی گئی اور وہ بھی کھٹائی میں پڑ گئی اور اسی طریقے سے جو چیئرمن صاحب ہیں ان کے اوپر جو توشہ خانہ کیس ہیں اب اس سے بھی جبتا ہے اب یہ خبر یہ ہے کہ جولائی کے آخری ہفتے سے آن ورڈ جو ان کے کیسے جانا اس کی سمات جب ہو جائے گی اس سنجیدی سے ٹیک اپ کیے جائیں گے اور وہ شاید منتقی انجام ابھی چکتہ پڑی کامیابی سے انہوں نے معاملات کو آگے دکیلہ ہے ہاں ریلیف لی ہے کہ ہیرنگ نہ ہو سکتے دیکھئے یہی ٹیکنالوجی ہے یہی ٹیکنالوجی ہے یہ زرداری صاحب کی پی ایچ ڈی ایس اور ہمارے اعتزاد ایسن صاحب کی بھی نہیں تو یہی ٹیکنالوجی خان صاحب سیاسی تو ارپر بھی آپٹ کر لیتے ہیں یہ روان شریف صاحب جاتے ہیں یہ ٹیکنالوجی استعمال نہیں کر سکے اچھا بلکہ بھگتے رہے وہ اگر بڑی جلدی فیصلہ ہو گیا ان کے خلاف وہ اس میں تھے کہ میں بری ہو جاؤں گا خوش فہمی میں تھے اگر وہ یہ وہی تاخیری حربیں استعمال کرتے تو میرا خیال ایک سال ڈیڑھ سال تو معاملے کو آگے